اللہ اکبر سامعینِ کرام جتنے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اللہ ذوالجلال کے وجود کے قائل ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جن جن رسولوں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے اپنے انداز میں محبت کا تعظیم کا اور اکرام کا اظہار کرتے ہیں آپ حضرات یہودیوں کو دیکھیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اللہ ذوالجلال کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول اور اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف عبادت ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں اور دوسرے سب کو غلط کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے کہا لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْءٍ کہ عیسائی تو کسی بنیاد پر نہیں ان کا تو نہ کوئی عقیدہ ہے نہ کوئی دین ہے اور نہ ان کی کوئی بنیاد ہے اور اسی طرح عیسائی بھی اس چیز کے دعوے دار تھے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور پھر اس چیز کے بھی دعوے دار ہیں کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہے وہ بھی کہتے تھے لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے نہ ان کا کوئی دین ہے نہ ان کا کوئی عقیدہ ہے اور نہ ان کا کوئی مذہب ہے کوئی ان کی بنیاد نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی اللہ کی عقیدت میں اللہ کی محبت میں اور اپنے انبیاء علیہم صلات و السلام کے ساتھ محبت میں اتنا آگے چلے جاتے تھے کہتے تھے نَحْنُ عَبْنَا اللَّهِ وَأَحِبَّاوْهُ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہم ہیں باقی ہمارے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری جہنم کا اندن ہے اور قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کرتے تھے لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ اِلَّا مَنْ كَانَهُودًا اَوْ نَصَارًا کہ ہم یہودیوں کے علاوہ اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا یہ ان کا دعوی تھا بلکہ یہودیوں کے بارہ میں آپ نے قرآن و مجید میں ایک اور دعویٰ پڑھا ہوگا وہ کہتے تھے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا کہتے تھے ہم اللہ کی اتنی پیاری مخلوق ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں اور چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا ہم جو چاہے کرتے رہیں اور اگر کسی گناہ کی پاداش میں کسی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا تو چند دن رہیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لیں گے یہ سارے کے سارے دعوے یہودیوں کے تھے اور عیسائیوں کے تھے اور بھائیوں اس سے آپ اور آگے بڑھیں تو ان کی محبت کا انداز بڑا نرالہ تھا یہ ایک محبت اور تعظیم کا انداد ہی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی تو اللہ کا بیٹا کہتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کی تعظیم اور محبت کا اظہار اس سے بڑھ کر اور کسی لفظ میں نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو اللہ کا بیٹا ہی کہہ دیں یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے اس سے ہمارا اظہار ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیار اور محبت کا انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں پھر اس پہ بس نہ کی بعض عیسائیوں نے یہ کہا کہ نہیں اگر بیٹا بھی کہہ دیں تو پھر بھی باپ کا مقام بڑا ہوتا ہے بیٹا پھر بھی اس سے چھوٹا ہے اس لیے ہم اس سے بڑھ کر ہمیں آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے انہوں نے کہا چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے برابر تو بنا دینا اس لیے کچھ عیسائیوں نے کہا یہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِسُ ثَلَاثًا کہنے لگے چلو پھر ایسا کریں کہ تین الہ مان لیں برابر کے تین الہ مان لیتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ ہے وہ بھی الہ اور دوسرے حضرت مریم اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تینوں کو ہم ہم الہ مان لیں ثالث ثلاثہ اللہ ان تینوں کا تیسرا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور محبت کا حق ادا ہوتا ہے اور بعض عیسائیوں نے یہ سوچا کہ نہیں یہ تو پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر پھر بھی ہم نے کسی کو مان لی مریم کو مان لیا اور اللہ کو بھی مان لیا اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے تو وہ قرآن کہتا ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھے انہوں نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَهُ وَالْمَسِيحُ عَبْنِ مَرْيَمْ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کہیں کہ اللہ تعالیٰ اور مسیح یہ دونوں جدا جدا نہیں ہیں ایک ہی چیز ہے بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے بھائیو یہ بے لغام محبت اور بے لغام تعظیم جس کی کوئی حدود نہ ہو جس کی کوئی قیود نہ ہو اور جس کے سامنے کوئی پابندی نہ ہو یہ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے بھائی آپ حضرات مجھے بتائیں اس چیز پہ غور کریں کیا جو عیسائی حضرات تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے کیا ان کے گستاخ تھے کیا ان کے بے عدب تھے نہیں ان کا اپنے ذہن کے مطابق ان کی سوچ یہ تھی کہ جتنے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں مانتا اس تعظیم اور محبت کے جنون میں انہوں نے کیا کیا کبھی تو ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور کبھی ان کو تیسرا الہ بنا دیا اور پھر سوچا بعض عیسائیوں نے کہ نہیں ابھی بھی یہ مرتبہ کم ہے اس سے بھی کچھ یہ اونچا ہونا چاہیے انہوں نے کہا ان اللہ ہوا المسیح بن مریم کہ بے شک جو اللہ ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اگر اس کی کوئی شکل اور صورت ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دشمن نہیں تھے بلکہ دل میں بڑی عقیدت تھی بڑا پیار تھا بڑی محبت تھی یہ چیز ان کو کہاں لے گئی یہودیوں کو دیکھیں انہوں نے اسی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پیغمبر اور ایک نیک بندے حضرت عزیر علیہ السلام کے لئے انہوں نے کہا کہ اب ہماری محبت تو ہے لیکن اس کا حق کیسے ادا ہوگا اگر صرف ان کو نیک اللہ کا بندہ ہی کہیں اللہ کا رسول ہی کہیں تو یہ تو بہت نیچے والا درجہ ہے محبت یہ بہت زیادہ اونچی ہونی چاہیے تو قرآن کہتا ہے آپ قرآن سے پوچھیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ اُزَيْرُنِ بُنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِيحُ بُنُ اللَّهِ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام صرف اللہ کے نیک بندے اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ محبت ان کو کہاں لے گئی بلکہ مشرقین مکہ کو دیکھیں سیرت کا مطالعہ کریں کہ مشرقین مکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں کیا کیا انہوں نے کہ ان کی تصویریں بنائیں ان کے مجسمیں بنائیں اور بیت اللہ کے اندر رکھیں یہ کیا تھا ایک انداز ہے محبت کا ایک انداز ہے کہ جس طرح عیسائی مریم کی شبیح بناتے ہیں اور مسیح علیہ السلام کی صلیب کی مشیح یہ شبیح بناتے ہیں اسی طرح مشرقین مکہ نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تصویر بنائیں اور اس کو بیت اللہ میں رکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک تصویر بنائیں اس کو بیت اللہ میں رکھا اب ان کا تواہ بھی ہوتا ہے اپنے گھروں میں بھی پہلے نیک لوگوں کی تصویریں بنا بنا کر اپنے گھروں میں بھی لٹکائیں پھر یہاں یہاں تک نہیں بلکہ ان کے مجسموں کی پوجہ بھی شروع کی یہ ایک محبت اور تعظیم کا انداد ہے آپ بھائی ذرا بتائیں غور کریں کہ جتنے یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے سب نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے لیکن ہم سب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے محبت میں ہر چیز جائز ہے بلکہ مشرقین مکہ وہ تو اللہ حضور جلال کے ساتھ محبت کا اس طرح اظہار کرتے تھے کہ بیت اللہ کا ننگے تواف کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ بھی ایک یہ بھی ایک محبت کا انداد ہے ان سے پوچھا جاتا کہ آپ شرم نہیں آتی بیت اللہ کا تواف کرتے ہو مرد بھی عورتیں بھی ننگے ہو کر تواف کرتے ہو آگے سے وہ پتہ کیا نکتہ بیان کرتے آپ نکتہ دیکھیں کتنا یہ نکتہ عقل کو اپیل کرتا ہے کہتے دیکھو ہم ان کپڑوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں جو ہم لباس پہنتے ہیں لباس پہن کر اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بلکل اپنے آپ کو اس زندگی سے الگ تھلق کر کے ان کپڑوں سے جن میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں ان کو گھر رہ کر پھر ہم اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کے لیے حاضر ہو جائیں عورتیں تواف کر رہی ہوتی تھیں اور ساتھ ساتھ شیر پڑ رہی ہوتی تھیں لوگوں کو کہہ رہی ہوتی تھیں کہ دیکھو میں اپنا جسم آپ کے اوپر حرام قرار دیتی ہوں مجھے دیکھنا نہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایک محبت کا انداز تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہو جائے گا بیت اللہ بھی انہوں نے بنایا اللہ کے گھر بنائے اور تواف کرتے تھے حج کرتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے یہ ساری نیکییں کرتے تھے ایک انداز میں کہ اللہ خوش ہو جائے اللہ کو خالق مانتے ہیں رازق مانتے ہیں دینے والا مانتے ہیں بارش پرسانے والا مانتے ہیں اللہ حضور جلال کے وجود کے قائل ہیں اور اللہ حضور جلال کو خوش کرنے کے لئے مختلف انداز انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں آپ بھائی بتائیں کہ جب محبت کا اور عقیدت کا کوئی میار نہ ہو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ اس کا ذہن یہ کہتا ہے اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے سوچے کہ جی ٹھیک ہے یہ ایک محبت کا انداز ہے جو یہودیوں نے اختیار کی یہ کیا عیسائیوں نے اختیار کیا دوسرے لوگوں نے اختیار کیا سب سے ایسی بات نہیں ہے بلکہ آئیے قرآن سے پوچھیں اللہ سے پوچھیں کہ یہ جتنے انداز انہوں نے اختیار کیے تھے محبت کے دعوے دار تھے تو کیا یہ سچے تھے یا جھوٹے تھے تو قرآن کہتا ہے کھل آپ ان سے کہہ دو اعلان کرو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے پیار ہے اللہ سے تعلق اور عقیدت کا اظہار کرتے ہو یہودیوں کو بھی کہو عیسائیوں کو بھی کہو مشرقین مکہ کو بھی کہو جتنے قسم کے لوگ اور افراد اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں سب کو کہو ان کنتم تحبون اللہ فتتبعونی اس کا صرف ایک طریقہ ہے کاش کہ اس آیت کو ہم اچھی طرح سمجھ لیتے کلمہ پڑھنے والے حضرات اس کا ادراک کرتے اس کو پہچانتے قرآن و مجید کو کھول کر دیکھتے کہ محبت اگر اندی ہو جائے اور اس کے لیے کوئی میار اور کوئی ترازو کوئی اس کے اوپر پبندی نہ لگائی جائے تو یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی بھائیو دیکھیں ماں سے بھی پیار ہوتا ہے اور بیٹی سے بھی پیار ہوتا ہے اور بیوی سے بھی پیار ہوتا ہے لیکن اس پیار اور محبت کی کچھ حدود ہیں یا نہیں بیٹی سے پیار ہے کون انکار کرتا ہے کہ بیٹی سے پیار نہیں ہوتا کون انکار کرتا ہے کہ جنہ والی ماں سے پیار نہیں ہوتا کون انکار کرتا ہے کہ بیوی سے پیار نہیں ہوتا سب سے پیار ہے لیکن کیا اس پیار کی کچھ حدود اور قیود ہیں یا نہیں اس محبت اگر ماں کا پیار بیوی کو اور بیوی جیسا پیار ماں کو دے دیا جائے اور بیٹی سے وہی پیار کیا جائے جو بیوی سے کیا جاتا ہے تو کیا انسان انسان رہے گا یہ تو بہشی درندہ بن جائے گا انسانیت سے نکل جائے گا اس لیے اس چیز پہ غور کریں سوچیں کہ پیار کی کچھ حدود ہونی چاہیے کوئی اس کا میار ہونا چاہیے کہ محبت سچی محبت کسے کہتے ہیں اسی طرح میرے بھائیو آئیے دیکھیں کہ اللہ سے پیار کا دعویٰ اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا دعویٰ یہ کب سچا ہوگا یہ ایک دعویٰ ہے اور اس کی دلیل اس کی چابی اور اس کا ترازو اس کا میار اللہ حضور جلال نے صرف ایک قرار دیا ہے دو نہیں تین نہیں چار نہیں صرف ایک وہ کیا ہے فتبعونی کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے پیار ہے اگر اس دعویٰ میں سچے ہو تو پھر کیا کرو فتبعونی میری پیروی کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی فرما برداری آپ کے پیچھے پیچھے چلنا اور آپ کی سنت اور حدیث کو سامنے رہ کر اپنی زندگی کو بنانا یہ میار ہے اللہ حضور جلال کے ساتھ پیار اور محبت کا پھر کیا ہوگا کہ یحببکم اللہ پہلا انعام یہ ملے گا کہ صرف تمہاری طرف سے ہی اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہوگی بلکہ تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤگے اللہ بھی تمہارے ساتھ پیار کرے گا بھئی دیکھیں کمال یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے پیار کریں بلکہ سب سے بڑا کمال آپ کا یہ ہوگا کہ آپ سے کوئی پیار کریں آپ کسی سے پیار کریں اس میں آپ کا کیا کمال ہے کمال تو یہ ہے کہ آپ ایسے بن جائیں آپ کی عادات ایسی پیاری ہوں اور آپ کا کردار ایسا بے مثال ہو کے دوسرا آپ سے پیار کریں یہ صحیح بات ہے کہ اللہ سے پیار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار یہ بہت بڑا کام ہے اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ حضور جلال تمہارے ساتھ پیار کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ پیار کریں یہ پہلے سے بڑا درجہ ہے تو یہ انعام کب ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بھی کریں آپ کی اختیدہ کریں آپ کی اطاعت کے اندر آ جائیں اور دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے وہ بڑا بخشنے والا ہے مہربان ہے رحم کرنے والا ہے دوسرا اعلان یہ کروا دیا قل عام اعلان کر دو کہ تم کتنے دعوے کرتے رہو کیسے اظہار کرتے رہو لیکن یاد رکھو اتی اللہ و اتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ان لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ فَإِن تَوَلَّو اگر یہ اطاعت پہ آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور اگر یہ اعراض کر جائیں فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ یہ لوگ کافر ہیں اللہ تعالیٰ کافروں سے پیار نہیں کرتے بھائیو اس آیت کو سامنے رکھیں غور کریں کہ اس وقت اسلام کا نام لینے والوں کی حالت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار آپ کے ساتھ عقیدت آپ کا اکرام اور ایمان یہ ایسی چیزیں ہیں اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں نہ یہودیوں کا اختلاف ہے نہ عیسائیوں کا اختلاف ہے نہ مسلمانوں کا اختلاف اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں یہودی اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں سے محبت کرو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں سے پیار کرو محبت کرو اس میں کسی کا اختلاف نہیں آئیے کیا اس چیز میں کسی مسلمان کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کسی مسلمان کا اختلاف ہو سکتا ہے بلکہ سارے مسلمان جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ مخلوق کے اندر سب سے بڑھ کر پیار ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے یہ سب کا اختفاق ہے ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ رکھتے ہیں اور تمام حضرات کو اس کی دعویٰ دیتے ہیں اس کی تلقین کرتے ہیں کہ لوگوں مخلوق کے اندر سب سے بڑھ کر پیار سب سے بڑھ کر تعلق اور سب سے زیادہ محبت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ سب کا یہی دعویٰ ہے لیکن آئیے غور کریں سوچیں کہ آپ کے ساتھ اس محبت کے اظہار کا انداز کیا ہونا چاہیے یہاں آ کر یہ فرق پڑ جائے گا جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرقین مکہ اور مسلمانوں میں فرق پڑا محبت میں کوئی فرق نہیں تھا سب کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے اللہ کے پیغمبر سے پیار ہے اس میں کوئی فرق نہیں تھا آگے فرق کہاں پڑا فرق انداز میں پڑا انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اللہ سے پیار کرنا چاہا آئیے کلمہ پڑھنے والوں میں اس چیز پر سب کا اتفاق ہے کہ جو شخص بھی پیغمبر کا گستاخ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا پیغمبر کا گستاخ اور پھر مسلمان تھوڑا گستاخ ہو یا بڑا گستاخ ہو تھوڑی سی گستاخی کرے یا زیادہ گستاخی کرے کیا کوئی صاحب ایمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ گستاخ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو یہ دو چیزیں کٹی نہیں ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کو اس کی اولاد سے اس کے والدین سے اس کی جان سے سارے لوگوں سے اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہی نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر محبت یہ ایمان ہے اور آپ کے ساتھ محبت نہ کرنے سے ایمان ناقص نہیں ہوتا بلکہ ایمان ختم ہو جاتا ہے بھائیو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے ساتھ محبت نہ کرنے سے اور آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب نہ بنانے سے ایمان ناقص نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے ایمان ویسے ہی ختم ہو جاتا ایمان رہتا ہی نہیں یہ نہیں ہے کہ ایمان ناقص ہو گیا چلو تھوڑا سا رہ گیا لیکن کامل نہیں رہا بلکہ ایمان رہتا ہی نہیں اس چیز میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے ساتھ محبت ساری مخلوق سے بڑھ کر ہونی چاہیے آئیے آگے پھر انداز مختلف ہو گئے کیسے انداز مختلف ہوئے دیکھیں کسی نے آپ کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار کیا ہے کہ آپ کو رسول کہیں یا اللہ کا بندہ کہیں تو اس سے آپ کا حق محبت یہ پورا نہیں ہوتا بلکہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے یہ کلمہ پڑھنے والوں نے بھی سوچا کہ ہمیں اس سے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے لیے یہ پورے نہیں ہیں بھائیو اگر ہم قرآن سے پوچھتے تو کیا اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کا تعارف نہیں کرا کیا قرآن مجید نعوذ باللہ پیغمبر کی گساکی کرتا ہے لیکن افسوس ہے کہ ہم نے قرآن سے تو پوچھا ہی نہ بلکہ ہم نے اپنے ذہن اور اپنے انداز سے سوچا کہ کس طرح ہم آپ کو اونچے سے اونچا مقام اور مرتبہ دے سکتے ہیں اگر ہم رسول کہیں اور اللہ کا بندہ کہیں رحمت للعالمین کہیں خاتم الانبیاء کہیں تو اس سے بھی کوئی مرتبہ اونچا نہیں ہوتا جب تک یہ نہ کہیں کہ وہی جو مستوی ارش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیہ ہو کر جب تک ہم یہ نہ کہیں گے نا آپ کا مرتبہ تو نیچے رہے گا کوئی نہ کوئی ذات تو پھر بھی آپ سے اونچی رہے گی لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسا اونچا آپ کو بنائیں ایسی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں جو کسی نے نہ کیا ہو تو کسی باغل نے یہ کہہ دیا یہ کس وجہ سے کہا میرے بھائیو دل میں اس کے محبت ہی ہوگی نا عقیدت ہی ہے نا لیکن اس عقیدت اور محبت کو لغام نہیں دی سوچا نہیں کہ اس کی کوئی حدود ہیں اور محبت کیسے کرنی ہے یہ نہیں سوچا کہا کہ سب سے اونچا اس طریقے سے بنیں گے کہ وہی جو مستوی ارش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیہ ہو کر ایسے ایسے واقعات نعوذ باللہ ایسی ایسی جھوٹی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کا درجہ اونسہ بنانے کے لیے اللہ کہ جنت کے اندر دونوں سیر کر رہے تھے اور پاؤں فسل گیا ہے اور سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ارش میں وہ ادھر دیکھ رہا ہے وہ ادھر دیکھ رہا ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ محمد ہے یا یہ اللہ ہے یہ دونوں میں اس طرح مشابت ہے ارش کے اوپر بیٹھے پتہ نہیں چلتا نعوذ باللہ میں نتالک یہ ساری چیزیں کیوں آئیں ایک محبت کا اظہار تھا میرے بھائیوں تو ہمارا دعویٰ یہ ہے ہماری دعوت یہ ہے ہم اسی چیز کی طرف آپ حضرات کو پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے سب سے ساری مخلوق سے بڑھ کر محبت کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن اس محبت کا انداز وہ بنائیں وہ اپنائیں جو تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل اور سب سے زیادہ مقدس ہستیوں نے بنایا تھا کیا اللہ کی زمین کے اوپر صحابہ سے بڑھ کر کوئی امتی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بڑھ کر آپ کے ساتھ پیار کرنے والی کوئی مخلوق ہے آپ اس چیز کو سامنے رکھ لیں کہ اللہ کے ساتھ پیار یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اگر انسانوں میں سے کسی نے سب سے بڑھ کر کیا ہے اور اس پیار کی گواہی اللہ نے ارشوں پہ دی ہے اور پھر اس پیار کو اس میار کو اس انداز کو ارش والے نے صحیح قرار دیا ہے تو وہ وہ ہے جو صحابہ اکرام نے کیا تھا صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا سب سے بڑھ کر کیا ایسا پیار کیا کہ جس کو آسمان والے نے کہا کہ یہ پیار سہی ہے یہ جو آپ پیار کرتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم پاس ہو صحابہ کو پاس کر دیا اور جنت کا سیٹیفکیٹ دے دیا کہ تمہارا پیار جو رسول اللہ کے ساتھ ہے وہ مجھے پساند آگیا اللہ نے پاس کر دیا قرآن کے اندر ان کے جنتی ہونے کی گواہی دے دی تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کا وہ انداز اختیار کرنا چاہیے وہ میار اختیار کرنا چاہیے اور وہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ اکرام رسی اللہ عنہم نے کیا تھا بھائیو صرف زبان کے ساتھ نعرے اور دعوے اس سے پیار حاصل نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی جہد کو دیکھیں صحابہ اکرام رسی اللہ عنہم اس طرح بھی پیار کرتے تھے کہ آپ کو دیکھنے کو ترستے تھے ان کو بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی جب آپ کا چہرہ انور دیکھ لیتے تھے اس طرح بھی انہوں نے آپ کے ساتھ پیار کیا ہے کہ چاند کو دیکھتے دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور پیار کے انداز میں کہتے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ چاند کی روشنی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی زیادہ خوبصورت ہے یہ ایک پیار کا انداز تھا کہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دنیا کا سورج تو غروب ہو جاتا ہے لیکن آسمان کا سورج غروب ہو جاتا ہے لیکن میرا سورج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی غروب نہیں رات کو بھی چڑا ہوتا ہے اور دن کو بھی جگمگا رہا ہوتا ہے صحابہ اکرام کو بڑا پیار تھا اتنا پیار کہ آپ کا ٹھوک اور گزو کا پانی زمین پہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے جسم کے اوپر مل کر سعادت اور برکت سمجھتے تھے یہ پیار کے انداز موجود تھے یہ بھی پیار کا انداز تھا کہ آپ ایک صحابی سے پوچھیں کہ آپ نے جو مانگنا ہے پوچھنا ہے پوچھو مانگو تو وہ کیا مانگے اس اعلو کا مرافق تا کفل جنہ وہ کہے کہ اگر مجھے کچھ چیز چاہیے تو وہ جنت کے اندر آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ چاہیے صحابہ اکھرام کے پیار کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ ایک صحابی آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر جنت میں چلے بھی گئے اللہ حضور جلال نے ہمیں جنت دے بھی دی تو ہمیں کہیں دور مرتبے اور دور مقام میں اللہ تعالی جنت دے گا آپ کا مرتبہ اور مقام تو بڑا اونچہ ہوگا دنیا میں ہم پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ انور دے کر اپنے دلوں کو سکون پہنچا لیتے ہیں جنت میں ہم آپ کی زیارت کیسے کر سکیں گے صحابہ اکرام کو یہ فکر پڑی ہے کہ جنت کے اندر آپ کی زیارت اگر نہ ہوئی تو جنت کی نعمتیں کیا ہوئی جنت جنت ہی کیا ہے جس کے اندر محمد الرسول اللہ کا چہرہ انور نظر نہ آئے ان کو یہ پریشان نہیں لگی ہوئی بھائیو اس انداز کے ساتھ ساتھ ان کا کیا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے ذہن کو اپنے نظریہ کو بدلا اور انہوں نے اپنی عبادت کا طریقہ وہ رکھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ نے بتایا تھا صحابہ کرام نماز کیسے پڑھتے تھے کیا کسی صحابی کے بارہ میں آپ سو سکتے ہیں کہ وہ آپ کہیں پانچ نمازیں فرض ہیں اور وہ آپ سے محبت بھی کر رہا ہو اور پھر بے نماز بھی ہو کیا یہ محبت کا انداز صحابہ کرام میں کہیں نظر آتا ہے کہ دعوی بھی ہو کہ بڑا پیار ہے لیکن بے نماز بھی ہو صحابہ اکرام کے اندر کیا یہ انداز نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا حکم سن کر پھر اس کی مخالفت اور نافرمانی کر لے یہ صحابہ کے پیار اور انداز میں یہ چیز کہیں نظر نہیں آتی افسوس کہ ہم نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے بنائیں اور ان کو محبت کا لازمہ ہی نہیں بلکہ فرض محبت اس کو شمار کر لیا ان دنوں میں ربی الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو آپ کی محبت کے انداز جو اختیار کیا جاتے ہیں جو گلیاں اور بزاروں میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے بھائیو صرف ایک سوال ہے کہ صحیح ہے کہ یہ ایک محبت کا اظہار ہوگا لیکن مجھے بتائیں کیا محبت کا ہر انداز تو صحیح ہوتا ہے نہیں بلکہ ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ محبت کا کون سا انداز صحیح ہے اور کون سا غلط ہے اور یہ کس سے پوچھیں یہ قرآن سے پوچھیں قرآن کہتا ہے فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ تَدَو کہ ہمارے سامنے صرف ایک میار ہے اللہ کے رسول کی محبت کا انداز اور وہ صحابہ اکرام ہیں کہ صحابہ اکرام کا انداز دیکھ لو جیسا ان کا انداز تھا ویسا انداز اختیار کرو تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو اب میں پوستہ ہوں آپ حضرات نے بھی صیرت کا مطالعہ کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو کریں قرآن و مجید تو آپ پڑھتے ہوں گے ترجمہ پڑھتے ہوں گے رسول اکرام صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنت کے اوراق تو الٹ کر ذرا دیکھیں کہ کیا کہیں میلات کے نام پہ یہ عید اور یہ جلسے اور جلوس اور یہ جھنڈے اور یہ شرینیے کہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رسی اللہ تعالی کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی تیئی سال تک آپ تیئی سال تک آپ زندہ رہے بھائیو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر یہ میلاد کا دن کوئی عید ہے اور کوئی اس انداز سے خوشی منانے کا دن ہے تو پھر آپ کسی نہ کسی انداز میں اس کا ادھار کرتے آپ تیئی سال رہے تو کیا آپ خود ایک جلوس کی قیادت کرتے کرتے صحابہ کرتے پتا چل جاتا کہ یہ بھی سنت ہے جلوس کی قیادت لیکن آپ اللہ کا خوف اور در سامنے رکھتے ہوئے اپنی عقل اور سمجھ فراست سے کام لیتے ہوئے ذرا سوچیں کہ کیا اگر اس دن اتنا ہنگامہ برپا ہوتا اور یہ کوئی ایمان کی شرط اور ایمان کا اسلام کا رکن ہوتا تو قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر آ جاتا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کی زندگی میں سیرت کے اندر اس کا تذکرہ ہم یہ کہیں جی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ خود اپنی پدائش پہ اپنے ملاد پہ اس قسم کا ادھار نہ کیا ہو چلو صحابہ اکرام کو لے لیں تقریبا اڈھائی سال تک حضرت ابو بکر رضی اللہ وآلہ نے خلیفہ رہے اور دس سال تک حضرت عمر فاروق رہے بارہ سال تک حضرت عثمان گنی رہے اور چار سال تک حضرت علی رضی اللہ وآلہ ہو رہے بعد میں صحابہ اکرام کا دور آیا لیکن کسی نے بھی یہ ملاد کے دن کوئی عید نہیں بنایا بلکہ میں یہ کہتا ہوں غور کریں اگر میلاد کے دن کو آپ عید قرار دیتے تو یوم ولادت میں اختلاف نہ ہوتا آپ تاریخ آپ شیرت کی کتابیں پڑھیں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت یہ بارہ کو ہوئی یا ناؤ کو ہوئی بہت سے محققین حضرات اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت ناؤ تاریخ کو ہوئی اور بعض کہتے ہیں جی بارہ تاریخ کو ہوئی اگر یہ دن اس طرح جوش و خروش سے منایا جاتا تھا تو آپ کی ولادت میں اختلاف ہی نہ رہتا ہے حضرت ابو بکر حضرت مرے فاروق اور صحابہ کرام اور بھائیو اگر انہوں نے آپ کے ساتھ محبت کا یہ انداز اختیار نہیں کیا تو کیا کوئی ایمان کی روشنی اور ایمان کی رمک رکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے یہ جملہ بڑا بھاری ہے لیکن سمجھانے کے لئے کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چاروں خلافان عوض باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے بلکہ گستاخ تھے بے عدد تھے نعوض باللہ من دالک کیا اس لیے کہ انہوں نے جلوس نہیں کھا انہوں نے جھنڈیاں نہیں لگائیں انہوں نے دیکھیں تقسیم نہیں کی بلکہ اس سال تو ہم نے ایک نئی بدد یہ بدد تو ہوتی نہیں ہے لیکن بدعات کے اندر پھر آگے اور بدد کوئی اللہ کا خوف ہونا چاہیے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لینا چاہیے کہ یہ جلسے جلوس تو پہلے بھی نکلتے تھے لیکن اس دفعہ لوگوں کو تلقین کی گئی کہ آپ دن کو روزہ بھی رکھیں روزہ ایک عبادت ہے صدقہ خیرات ایک عبادت ہے اظہار محبت ایک عبادت ہے اس کا طریقہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا تو یاد رکھیں وہ عبادت نہیں بلکہ اللہ حضور جلال کے غزب کو دعوت دینے والی بات منا امیل عمال لیس عمر ناف ورد جو شخص بھی ایسا کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہ ہو تو کام مردود ہے آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہر ہفتے میں سوموار کو ہر ہفتے کے اندر سوموار کو روزہ رکھا کرو ہر کرو کیوں اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا دیکھیں جو اللہ کے شکر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کا ادھار ہے اور ایک انداد ہے وہ آپ نے بتا دیا فرمایا کہ سوموار کا روزہ رکھا کرو سوموار کو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس دن اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے ٹھیک ہے خوشی ماناؤ اللہ کا شکر ادا کرو کیا کریں کہ مہینے میں چار روزے رکھا کریں ہر مہینے میں سوموار کے دن کے آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے تھے یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلیم کی سنت ہے لیکن بھائیو میلاد کے دن کو عید بنانا اور اس دن جو کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کرنا اگر یہ محبت ہے تو صحابہ اکرام نے کیوں نہیں کیا آج آ کر جو دلیل ملتی ہے کہتے ہیں جب ابو لاب سے کہا کہ آپ کو اللہ نے پتیجہ دیا تو اس نے انگلی کا اشارہ کر کہا کہ صوبیہ آزاد ہے اللہ کو یہ اس کی حرکت اتنی پساندائی کہ اس رات کو آزاب کم ہو جاتا ہے یعنی کوئی مسلمان نے ملا جس نے حضرت ابو بکر نہ ملے عمر فاروق نہ ملے خلافہ راشدین نہ ملے کہ جنہوں نے آپ کی یوم ولادت کو خوشی کا ادھار اس انداز سے کیا ہو ملا تو کیا اب اللہ ہم ملا اس نے اشارہ کیا کیا یہ چیزیں سنت بنتی ہیں اول تو ان چیزوں کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے مرسل روایت ہے صحیح بخاری میں اس کو زمنہ نے امام بخاری نے اس کا ذکر کیا اور اس کی سنت ذکر نہیں کی مرسل ہے مسند اس کو ذکر ہی نہیں کیا اور بھائیو پورے صحابہ کی سنت کو چھوڑ کر صرف ابو لہب کی سنت کو اختیار کرنا یہ کون سا ایمان ہے کون سا عدب ہے کون سا ادھار محبت اور انداز محبت ہے آئیے غور کر لیں سوچیں صرف محبت کرنے والے تھے تو پھر ہمیں وہی انداز اختیار کرنا ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور وہ اتباع کا انداز ہے پیچھے چلنے کا انداز ہے دین کی پابندی کرنے کا انداز ہے اپنی شکل و صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق بنانے کا انداز ہے اور اگر صحابہ اکرام نے یہ طریقے اختیار نہیں کیے جو ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں تو پھر دین کائن سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دین کے اندر بدعات ہیں خرافات ہیں ان کے ذریعہ اللہ کا قرب نہیں ملتا اور عبد الرحمن بن ابو قرات کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ وضو کیا صحابہ اکرام آپ کے وضو کا پانی لے لے کر آپ کے اپنے جسم سے مل رہے آپ نے پوچھا ما یحمل کم علا حدا کہ صحابہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو کہ پانی لے لے کر وضو کا پانی جو نیچے گر رہا تھا وہ لے لے کر اپنے جسم پر مل رہے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو تو صحابہ اکرام نے کہا حب اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے وضو کا گرنے والا پانی اس لیے اپنے جسم سے مل رہے ہیں کہ اللہ کی محبت مل جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو دیکھیں آپ نے انکار نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جو پانی لے لے کر جسم پر مل رہے ہو یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول کی کیسے مل سکتی ہے بھائیو اس حدیث کو یاد رکھیں اور یہ جو ہمارے انداز بن گئے دہار محبت کے ان کو بھی دیکھیں اور جو رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے کی اس کو بھی دیکھیں فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرو اور اللہ اور اس کے رسول آپ سے پیار کریں تو کیا کرو فَلْ يَسْتُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَا وَلْ يُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا تُمِنْ وَلْ يُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاورَ کہ تین کام کرلو ایک تو سچ بولو جب بھی بات کرو تو سچ بولو اور دوسرا جب آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو اور تیسرا وَلْ يُحْسِنْ جِوَارَ وَلْ يُحْسِنْ جِوَارَ وَلْ يُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاورَ تو بھائیو بھائیو آئیے آپ ان غریب اگر آپ ان غریب لوگوں میں اجنبی لوگوں میں اور کم لوگوں میں اپنا نام لکھوائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں آپ کی محبت تو یہ ہے نا کہ بھائی نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اب نمازوں کا حال دیکھ لیں کہ نمازیں ہماری سنت کے مطابق نہیں لیکن محبت کے دعوے کافی یہ آسمان تک جاتے ہیں ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں اور عشق و محبت کے دعوے یہ پتہ نہیں کہا جاتے ہیں شکل اور صورت ہماری کمائی اور تجارت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں اور دعوے تو آسمان سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمارے قول اور فعل میں توافق ہو جائے جو کہتے ہیں وہ کریں اور اس انداز سے کریں جس طرح اللہ کے نیک بندوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا تھا اور سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کا یہ اظہار کریں کہ آپ کی حدیث کو آپ کی سنت کو آپ کے طریقہ عبادت کو آپ کے طریقہ نماز کو اختیار کریں جس کو اللہ خبول فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق دے